بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے پی آ سی ٹو کونچیٹیٹیو میتھرز میں ایکویشنز جو کہ ہمارے پاس ہماری سٹوڈی ٹیکسٹ میں چپٹر نمبر ون کا کچھ پارٹ اور چپٹر نمبر ٹو وادرائٹک ایکویشن وہ کمپلیٹ وہ ایکویشنز میں ہم لوگ سارے کا سارا ڈسکس کر لیں گے بیٹا ایکویشنز تو سالف کرنا یہ آپ لوگ ویسے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میتھرز آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے یہاں پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے اپنے میتھرز کے مطابق کہ ہم لوگوں نے ایکویشنز کو کس طرح سے سالف کرنا ہے جو آپ کو یہاں پر پریکٹس کوشن دیا گئی ہیں بلکل ایکزیم پیٹرن کے مطابق ہے کہ آپ کو ایک کوشن دیا جاتا ہے نیچے فور آپشنز کیون ہیں اب یہاں پر ہم نے نولیج بھی گین کرنا ہے کسی بھی کوشن سے ریلیمنٹ لیکن ساتھ ساتھ آپ نے مارکس بھی گین کرنا ہے نولیج کلاس میں گین کرو اور اگر یہی کوشنز آپ کے ایکزیمز میں آپ سے پوچھ لیے جائیں وہاں پہ مارکس گین کرو تو آپ کو ان کے شورٹ کٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو کس طرح سے جا کے سالف کرنا ہے پیٹا ایکویشنز کی کافی ساری ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس ویریابلز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں سنگل ویریابل ہے ٹو ویریابل ہے ٹری ویریابلز ہیں پھر ویریابلز کی پاور کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پاور ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلی ہم لوگ بات کریں گے بلکل سیمپل ایکویشنز کی سیمپل ایکویشنز کے اندر کوئی ایک اننون ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ نے آئیڈنٹیفائی کرنی ہوتی ہے اور اس اننون ویلیو کو ہم اپنی ایکویشنز میں ایکس کنسیڈر کرتے تھے ہیں ویسے آپ لوگ ایکس وائی زی ایم این او کچھ بھی کہتے ہیں کوئی اننون ویلیو آپ سے اے بی سی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یاد رکھے گا کہ جب ہم لوگ ایکویشنز میں آتے رہتے ہیں تو ہم لوگ ایکس وائی این زی کو ویریابلز کنسیڈر کیا کرتے ہیں اپ فرسٹ ایکویشن کی فارم کہ میری ایکویشن میں سنگل ویریابل موجود ہو اور اس کی میکسیمم پاور بھی ون ہو یہ میرے پاس سیمپل ایکویشن آ جائے گی جیسے کہ کوئش نمبر ون دیکھیں تو ہمارے پاس سنگل ویریابل ہے ایکس کیا ایکس کے علاوہ کوئی اور ویریابل نظر آیا اچھا پھر ایکس کی پاور کو دیکھیں ایکس کی پاور ون اچھا اگر میں اس کو تھوڑا بہت سال کروں تو کیا پاور چینج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی لیکن ایکس ایکس سے ملٹیپلائے ہو جاتا تو پاور نے چینج ہو جانا تھا پھر اس کا سیم میتھا نہیں رہنا تھا تو آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ کہیں ویریابل کی پاور چینج تو نہیں ہو رہی تو اس پورے کوئشن میں نا ویریابل کی پاور کہیں نہیں چینج ہو رہی اب اگر ہم لوگ بات کریں اس کے بیسک میتھاڈ کی اس کو سالف کرنے کے تو ہم لوگ اس کو کیسے سالف کریں گے فائب ملٹیپلائے ہو جائے گا ایکس مائنس ثری کے ساتھ تو ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں فائب ایکس مائنس فیفٹین کیا یہ بات کلیر ہو گئی اچھا اس کے بعد دیکھیں مائنس مائنس سیون ملٹیپلائے ہوگا سکس مائنس ایکس کے ساتھ تو یہ آنسر ہمارے پاس کیا آ جائے گا مائنس پورٹی ٹو مائنس مائنس پلس سکس ایکس سوری سیون ایکس 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 ٹوینٹی فور مائنس ایٹھ تریزار ٹوینٹی فور پلس ٹری ایکس مائنس تری اب جا کر اس کو سمپلیفائی کر دیں گے ہم لوگ سمپلیفائی کرنے کے لیے اگر آپ لوگ اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو دیکھیں پائیو ایکس پلس سیون ایکس اس ایکول ٹو ٹویل ایکس مائنس مائنس فیفٹین مائنس فورٹی ٹو مائنس ایکول فیفٹی سیون ایکول ٹوینٹی فور مائنس ٹوینٹی فور آپس میں کینسل ہو جائیں گے زیرو آلرائیت پھر دیکھیں پلس ٹری ایکس مائنس اب ہم لوگ نے اس میں ایکس کی ویلیو کو فائنٹ کرنا ہے تو ایکس کو ایکس کو ایکس سائیڈ پر لے کر چلے جائیں گے تو یہ تھری ایکس ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر آ جائے تو ہم اس کو کیا لکھیں گے ٹوارل ایکس میں نس ٹویس ایکس جو ایکس سائیڈ پر لے کر چلے جائیں اب مائنس فِفٹی سیون جب سائیڈ پر جائے گا تو ٹو فٹی ٹو 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 equal to and 57 minus 3 is equal to then x is equal to 54 by 9 is equal to اور جا کر آپ نے 6 کو ٹک کر question solved ہو گیا آپ نے ایسا نہیں کرتا یہ وہ methods ہیں جو آپ بچپن میں کرتے رہے ہیں یہاں پر آپ نے ایسا نہیں میں نے آپ سے کہا knowledge بھی گین کرو یہ knowledge تھا کہ ہم لوگوں نے اس کو solve ایسے کرنا ہے لیکن ہم نے نہیں کرنا ہم جائیں گے مارکس کی طرف اور وہ کیسے کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس ایک best tool available ہے اور وہ ہے ہمارا calculator آپ نے calculator سے solve کرنا ہے اور calculator کو use کیسے کرنا ہے اب آپ لوگوں نے جلدی سے اپنا calculator پر چیز کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ جب بھی میں یہاں پہ questions کرواؤں اور میں calculations کروں تو مجھ سے پہلے آپ سارے لوگ calculations کر رہے ہیں اوکے otherwise آپ کو یہاں پر calculation نظر آ جائے گی کہ ہم لوگ اس کی calculation اس طرح کیا کریں گے یہ آپ کے پاس calculator available on کیا آپ لوگوں نے پیٹا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی equation ہے جس میں single variable with power one ہے وہ ہمیشہ calculator کی display پر solve کرنا کہیں اور function میں جانے کی ضرورت نہیں ہے calculator کی display پر solve ہوگا کس طرح جیسی آپ کے پاس question ہے نا as it is یہ question آپ نے اپنے calculator کی display پر put کر دینا ہے اور دیکھو آپ کے پاس question کیا آ رہا ہے 5 یہ دیکھیں 5 اس کے بعد bracket open کیا چیز x تو یہ دیکھو یہ x لکھا ہوگا ہے یہ bracket close کے اوپر دیکھو red color میں x موجود ہے بیٹا یہ اگر اس کی زمگی جیزیں red color میں ہوں تو ان کو لکھنے کے لیے پہلے alpha اور پھر bracket close کی x لکھا گیا اور اگر یہ تھوڑی yellow سی color میں کوئی چیز آپ نے put کرنی ہو تو پہلے shift اور پھر وہ کی press کرو تو پھر yellow والا function perform ہو جاتا ہے x آ گیا اس کے بعد دیکھو minus 3 bracket close minus 7 جی 6 minus x bracket close یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے اس کے بعد آتا ہے is equal to بیٹا یہ والا equal to نہیں ہے یہ نہ put کر دینا ایتر یہ غلط ہو جائے گا ایتر یہ جو equal to ہے نا equation والا یہ ہے یہ دیکھیں calculations کی کی کے اوپر is equal to جب آپ لوگ calculator پر چیز کرنے جائیں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے calculator کے اوپر یہاں پر equal to موجود ہو solve and equal to نظر آیا آپ کو clear یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے پھر یہاں پر one کے اوپر statistics four کے اوپر matrix یہ چیزیں ہونے کچھ calculators ایسے ہیں دکھنے میں بالکل same ہیں لیکن ان میں functions change ہوتے ہیں مطبع یہاں پر equal to solve وغیرہ کے اوپشن نہیں ہوتے وہ آپ کی کسی کام کا نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ وہ equal to ہے جو equation میں put کرنا ہے ہم لوگوں نے تو اس کو put کرنے کے لیے کیا کریں alpha اور پھر calculation کی کی یہ دیکھیں یہ دیکھنے is equal to آ گیا پھر اس کی right hand side لکھ دیں 24 minus 3 into 8 minus x okay bracket close minus 3 question complete ہو گیا اچھا آپ کو پتے کہ equations کو solve کیا جاتا ہے اب یہ equation ہے نا جس میں equality use ہو گئی ہے equations کو solve کیا جاتا ہے تو اسے کہو کہ بھئی آپ نے اس کو solve کرنا ہے اب اگر آپ نے یہاں پر آکے equal to کر دیا نا تو یہ syntax error دے دے گا اس نے کبھی نہیں solve کرنا اور ان کے اگر آپ ایسے پہنچ جاتے ہیں بھئی آپ نے acq پرس کر دی نہیں وانا سارہ دوبارہ لکھنا پر جانا ہے یہاں پر آکے آپ left یا right arrow پرس کر دو دوبارہ question پر چلے جاؤگے question دوبارہ نہ لکھنا پڑے آپ نے اپنے time کو save کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس آج کا جو سب سے important چیز ہے وہ آپ کا time جس کو آپ نے save کرنا ہے اب solve کرنے کے لیے یہ دیکھو shift اور ساتھ میں calculation کی کی ہم سے کہہ رہے ہیں solve کرو میرا calculator پہلے بھی use ہو چکے یہ جو answer آپ کو دیتا ہے solve for access 0.099 یہ کوئی previous result ہے یہ اس question کا solution نہیں جب تک کہ equal to کی number shift solve calculation کی اور is equal to یہ result آگیا کہ x کی کی کیا value ہے تو آپ نے 6 کو ٹکر دینا ہے پھر یہ جو نکھا ہے l minus r is equal to 0 it means that کہ جب x کی جگہ پر آپ لوگ 6 put کرو گے تو اس ki left and equal ہو جائیں گی اور ان کے درمیان difference 0 کا ہو گا all right وہ لکھا ہمیں x کی value سے گرز ہو کی ہے تو x the value of x is question solve آپ لوگ نے ایسے کہ اب یہ چیز ہے سی پریکٹس سے جب آپ لوگ calculator ایک دو مرتبہ ایسی use کرو گے نا تو اس کے بعد آپ کو گے سب سے زیادہ ایسی methods چاہیے ہو جائے گا next بیٹا ہمارے پاس equations کی type ہے simultaneous linear equations آپ لوگ نے یہ ساری چیزیں دیکھیں mathematics آپ start سے ہی پڑھتے آئے equations کو solve کرتے آئے ہوئے ہوں گے ان simultaneous linear equations کو solve کرنے کے ہمارے پاس کافی سارے methods سے elimination methods ہمارے پاس آجاتا تھا اور بہت سے اس قسم کے methods ہم use کیا کرتے تھے پھر ہم coefficient کو equal کرنے کے بعد بھی جا کے solve کیا کرتے تھے وہ سارے methods اب آپ نے چھوڑ دی ہیں ان میں سے کوئی method آپ نے apply نہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ جائیں کہ linear equation ہوتی ہے جس کو اگر گراف پیپر پہ گراف راک کریں تو ایک straight line بنتی ہے ایک اگر گراف راک کریں اس کا تو ہمیشہ ایک straight line بنتی ہے اچھا اس کی direction کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ upward down horizontal vertical کچھ بھی ہو سکتی ہے یہ ہم لوگ پڑھیں گے chapter number 1 کے انتر جب ہاں پر ہم لوگ equations کو بنانا سیکھیں گے یہاں پر بنی بنائی equations ہیں جن کو solve کرنا سیکھ رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں linear equation سے مراد ایک 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 equation جس میں variables کی power 1 variables کی power وہ ہمیشہ linear equation ہے اگر variable ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر تین variables بھی ہو سکتے ہیں لیکن three dimensional plane ہمارے سلیبیلز کا part نہیں ہے two dimensional plane x axis and y axis x and y یہ دو ویریابلز آپ کو نظر آئیں گے اور ان کی power 1 تو یہ ایک linear equation ہوتی ہے بات clear ہو گئی بیٹا اگر آپ کی equation کے اندر unknown value variable 1 ہو تو اس equation کو solve کرنے کے لئے equation بھی 1 چاہیے جیسا کہ question number 1 لیکن اگر variable 2 ہوں اور ان کی values کو determine کرنا ہو تو equations بھی 2 چاہیے اگر یہ بس 3 ہیں تو ان کو solve کرنے کے لئے equations 3 اور ایک جیسی ہونی چاہیے مطلب ان کا structure same values different ہو سکتی ہیں structure same ہو تو ایسی equations کو ہم کہتے ہیں simultaneous linear equations اب اس کی اگر میں بات کروں جرنل فارمیٹ کی simultaneous linear equation کے جرنل فارمیٹ کی تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ax plus by is equal to c ax plus by is equal to mathematics کے اندر a b c constant numbers کے طور پر trade ہوتے ہیں a b and c constant numbers ہوتے ہیں مطلب numerical values اور x y z as variables use ہوتے ہیں clear اب جہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو دو variables کون کون سے x and y اور ان کی power one جبکہ a b c any constant numbers اب x کے ساتھ جو a basically اس کا coefficient کہلاتا x کا coefficient a y کا coefficient b اور یہ جو c ہے یہ constant value جس کے ساتھ کوئی variable use نہیں یہ proper format ہے جب بھی آپ نے solve کرنی ہو simultaneous linear equation اس format میں ہونی چاہیے مطلب constant equal to کی right hand side پر ہو کہ x کی ویلیو آگئی 3 y کی ویلیو آگئی 5 تو آپ اس کو کبھی بھی 5 3 نہیں لکھ سکتے یہ آنسر غلط ہو جائے کیونکہ یہ آپ کو بتا رہا ہے جیسے کہ x کی ویلیو 5 اور y کی ویلیو 3 آپ نے اگر یہ لکھنا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے لکھو گے 3 & 5 آپ اس کو اس طرح سے جا کے لکھو گے clear اب یہ understood ہے کہ x کی ویلیو 3 ہے اور y کی ویلیو 5 بات clear ہو گئی اب ہم دیکھیں گے اس کو solve کیسے کرنا ہے دیکھیں بھئی ہم اپنے جو پرانے طریقہ کار ہیں ان کے مطابق ہم نہیں چلیں گے ہم لوگ کیسے چلیں گے calculator ac کی کی پریس کرنے گے آپ میں سے کتنے لوگوں کی پاس ہیں چلیں بہت جلد ان کو purchase کر لیں تاکہ بعد میں آپ لوگ ذرا یہ working خود کر رہے ہیں آپ نے setup کی کی پریس کرنے ہیں اب یہ display بھی نہیں solve ہونا اب یہ display بھی نہیں ہوگا display پہ صرف ایک equation solve ہوگی وہ بھی اس time جب اس کا variable ایک ہو اور اس میں کی power بھی a1 ہو تب جا کے solve ہوگا یہاں پہ variable دو ہیں انہوں نے function میں جا کے solve ہونا ہے وہ کیسے آپ نے on کی کی کے ساتھ یہ setup mod کی کی پریس کی اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے پھر کونسے chapter پر ہو کونسے chapter پر ہیں equations اور equations کون سے نمبر پر ہے آپ نے اسے بتانا ہے کہ میں equation solve کرنے جا رہا ہوں دو variables ہیں تو one number پر آ جاؤ لیکن constant کو equal to کی right hand side پر رکھنا اگر constant left hand side پر آ گیا آپ کو پتہ sign change ہو جاتا ہے question کے solution غلط ہو جائے گا آپ نے constant کی value right hand side پر equal to کی جو بنے وہ جا کے put کرنے ہم نے اسے کہا کہ میرے پاس linear equations ہیں تو one کی کی پریس کر دیں all right calculator کو پتہ تھا کہ اگر دو variables ہیں linear equations ہیں تو دو ہی equations ہوں گی اس نے آپ کو بیسی space provide کرتی دو equations کے لیے space provide کرتی اب بھئی calculator کو پتہ ہے سب سے پہلے آپ نے x کا coefficient لکھنا ہے پھر آپ نے y کا coefficient لکھنا ہے اور پھر آپ نے constant value لکھنا ہے آپ نے x y نہیں put کرنا ہے وہ اس کو خود بتا ہے اس کے function میں یہ بات given ہے وہ کہتا ہے مجھے a کی value بتاؤ first equation تو ایک کو first equation میں a سے کیا مراد تھا x کا coefficient اور وہ کتنا ہے آپ جا کے 93 put کریں اب 93 ابھی یہاں پہ آیا ہے equal to press کرو گے یہ دیکھیں یہ چلا گیا اور اس نے کہا ہے کیا مجھے b کی value بتاؤ first equation میں b کی value کیا ہے اور b سے کیا مراد ہے y کا coefficient y کا coefficient کیا ہے آپ نے یہاں پہ 15 put کیا is equal to then constant value بھئی اگر یہ equal to کی left hand side پہ ہوتی ہے تو یہ minus 123 ہوتی ہے وہ نہیں put کرنی right hand side والی کیا آئے گی آپ نے 123 put کرنا ہے اگر یہاں پہ کوئی coefficient negative ہو آپ نے negative sign لگانا ہوتا ہے ایسے نہیں بغیر sign کے نہیں positive sign لگانے کی ضرورہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی negative ہو تو آپ نے negative put کرنا ہے اب second equation دیکھیں 15 93 2 0 1 put کر لیا is equal to x کی value x is 1 is equal to y کی value and y is 2 and the correct answer is 1 and 2 questions all simultaneously in equations all right اچھا بیٹا اب یہ والے جو question ہے یہ آپ کی home assignment ہے یہ آپ نے خود سے solve کرنا ہے آکے تو ہم لوگ minus put کر دیتے ہیں suppose کہ اگر یہاں پر یہ دیکھو minus 15 ہوتا یہاں پر تو ہم لوگ یہاں پر آتے اور یہاں پر minus 15 اس طرح put کرتے ہیں clear ہے یہ بات اچھا اب یہاں پر دیکھیں نا ac کی کی پریس کر لیں calculator واپس نہیں جائے گا even کہ آپ اگر اس کو off بھی کر دیں تو اس نے واپس نہیں جا نا اس کے لیے set up اور پھر one کی کی پریس کرنے اب یہ واپس چلا جائے equation میں جب آپ موجود ہوتے ہیں equation solve کرنے کے بعد آپ کا calculator واپس نہیں آ رہا ہوتا تو آپ لوگوں نے set up اور one کی کی پریس کر اب یہ اپنے original function میں واپس آ جائے گا ہے یہ بات clear سب بچوں کو question number 3 آپ لوگوں نے خود سے solve کر لینا ہے اور اسی طرح اگر question number 4 کی بات کریں تو بالکل same simultaneous linear equations ہی ہیں لیکن unarranged form میں ہے two variables ہیں دو equations بھی ہیں x and y کی ہی value find کرنی ہے لیکن بیٹا آپ نے equations کو اب صرف سے پہلے rearrange کرنا ہے according to calculator method اوکے اس کے بعد جا کے values put کرنی ہے اب first equation کو اگر میں rearrange کروں تو بھائی y نہیں پہلے آتا تو x کو کیا لکھوں minus x plus is equal to اب یہ proper formation ہے تو اس کو یہاں لکھیں گے 3 x 2 y is equal to all right اب جا کے calculator پہ solve کر لے اس کو same set up five number اب یہ بات ہے نا آپ کو بعد میں یاد ہو جانی ہے اب یہ مضوع first lecture ہے ہو سکتا ہے تھوڑا ہم مشکل ہو رہا کہ پتہ نہیں کیسے کرنا ہے جب دو تین چار کوشن آپ solve کریں گے تو یہ آپ کی fingertips پہ ہوں گی یہ ساری چیزیں کہ میں نے equations کے لیے اس طرح سے جان رہا ہے اس کے بعد one key key press کر دی even کہ آپ کا calculator آپ کو خود guide کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ یہ keys press کرتے جاؤں اب یہاں پہ equation کو لکھیں گے اب یہ نا minus x تو بیٹا میں نے minus one put کر دینا ہے اگر کوئی coefficient نہ ہو variable کے ساتھ تو one consider ہوتا ہے یہ minus one آ گیا یہاں پر four اور constant ten next one three minus two add zero constant value نہیں ہے is equal to x کی value to y کی value اگر آپ سے پوچھا جاتا اس کا solution set اسے کہا جاتا ہے solution set تو وہ آتا ہے two and three آپ سے نہیں پوچھا گیا آپ سے کیا پوچھا گیا ہے means that آپ اس کو آپس میں multiply کرتا ہوں and the answer is an issue اب اسی طرح سے ہم لوگ مطلب ہوں گی simultaneously linear equation لیکن restructuring ہوگی اب question number five کو دیکھیں اب تھوڑی سی difficulty level ہم لوگ آئی کرتے جائیں گے question number five کو دیکھیں دو variables ہی نظر آ رہی ہیں x and y equations بھی دو ہیں لیکن یہ اس format میں نہیں ہے جو ہمیں چاہیے تو اس کو ہمیں solve کرنا پڑے گا کچھ دیر کے لیے solve کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو proper format میں لے کر رہے ہیں اب ایسی situation میں cross multiplication کی جاتی ہے cross multiplication میں five کو multiply کرو x minus one کے ساتھ تو یہ value کیا بن جائے گی five x minus one is equal to four کو multiply کرو y plus one کے ساتھ تو یہ بن جائے گا minus five four y plus four یہ بات clear اب اس کو اپنی method کے مطابق لے کر ہو تو ہم اسی کیا لکھیں گے five x minus is equal to یہ plus five ہو جائے گا and plus four is equal to یہ equation complete next equation دیکھیں آپ لوگ یہاں پر two x minus ten is equal to five اور اب اس کو کیا لکھے ہم لوگ two x minus y is equal to اب جا کے solve کر لیں مطلب کچھ efforts آپ لوگوں کو خود سے put کر نہیں پڑتی ہے اب یہاں دیکھیں five x تو five minus four nine two two minus one ایسی تھا یہ دیکھو and fifteen seventeen x کی value and nine یہ آپ کا question solve ہو گئے all right اگر آپ ایسا بھی نہ کرنا چاہو تو اس کے second method بھی موجود ہے second method اس time پر دیکھو بھئی اس نے آپ سے xy کی value پوچھی option میں بتائی بھی تو ہے تو اب ہم نے وہاں سے select کر لینا کہ میرا correct answer کون شابنت ہے اچھا وہ selection کیسے ہونی ہے دیکھیں میں نے یہاں پر آپ کو ہر قسم کا method بتانا ہے چیزہ آپ نے decide سائٹ کرنی ہے کہ آپ نے کون سے method کے مطابق question solve کر میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ضروری یہ method ہی کر لیکن آپ alternative methods کا پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس alternative methods کون کون سی ہیں clear بعض اوقات alternative methods بہت کام آ جاتے ہیں سمارٹ working ہوتی ہم کیا کریں گے آپ کو کوئی ایسا concept کوئی ایسا question جو بلکل بھی نہیں آرہا لیکن آپ کو alternative method کا پتہ ہے نا آپ اس کو بلکل ٹھیک کر لیں دیکھیں بھئی x اور y کی value اس نے مجھے یہاں پہ بتا دی first option مجھے تو نہیں بتانا میرا کونس option ٹھیک ہونے والے تو میں آیا اپنے first option پہ مجھے یہاں سے x اور y بتا دی آپ نہیں جا کر اپنے پاس x کو replace کر دینا ان کی value اس کے ساتھ y کو بھی اس کی value کے ساتھ replace کر دینا ہے کہتے ہیں اگر x اور y کی value put کروں تو answer کیا آنا چاہیے جا کے چیک کر لو اب کیسے چیک کریں گے یہ دیکھیں fraction میں موجود ہے fraction on کر یہ fraction آگئی آپ لوگوں کے پاس question کے format کو follow کرتے رہنے تو آپ کلکولیٹر آپ کی بڑی help کرنے ہو ہے اب آپ نے یہاں پر x نہیں لکھنا اب آپ نے یہاں پر کیا لکھنے x کی value جو آپ کو first option میں ملتے کیا ملی تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے 17 minus 1 divided by y کی value 18 plus 1 is equal to کرو کیا انسر آرہے یہاں پہ کیا ہے کیا match کیا reject کرتا جب ادھر سے acceptance نہیں ملی دوسری equation میں چیک کرنے کی دوسرے option پر جب ہم لوگ یہاں پہ 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 سی 17 اور صرف y کی جگہ پر کیا آجائے گا ہمارے پاس 16 چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں انسر کیا آرہے جب کہ ہونا کیا چاہیے تو ابھی یہ بھی نہیں ہے next 16 19 اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھو یہ جو کرسر ہے نا اس کو ادھر سے اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں اور پھر سپس میں نے 9 کو ختم کرنا ہے 9 ختم ہو گیا جو value put کر نہیں ہو وہ دیا کرو یہ تک یہ تھا 16 19 یہ دیکھیں 3 by 4 کی کی ہون چاہی تو یہ بھی غلط جب 3 غلط ہو گئے ہیں تو 4 ٹھیک ہیں اوکی چیک کرو اس کو سپوز اگر یہ پہلے لکھا ہوتا تو یہ دیکھو 16 کے جگہ پہ 17 اور 19 given ہے is equal to یہ match کر اب اگر یہ پہلہ ہوتا اور match کر جاتا ہے اس کے یہ مطلب نہیں اس کو ٹک کر تو second equation پہ بھی verify کر نا ہے clear ہو سکتا ہے second equation پہ verify کر اب یہاں پر دیکھو کیا جائے گا 17 minus 5 5 y plus 5 is equal to اس نے کیا کہا match کر گیا یہ correct answer اوکے ہو جائیں گے equations اجا بیٹا نیکس ہمارے پاس آتی ہے ہماری quadratic equations quadratic equations one variable with maximum power of two is called quadratic equation quadratic equation کا جو ہمارے پاس standard form ہے وہ ax square variable ایک ہی رکھنا ہے ax square plus dx plus c is equal to اب فرق کتنا ہے simultaneous linear equation میں constant کو آپ نے equal to کی right hand side پہ رکھنا ہے جبکہ quadratic equation میں constant کو equal to کی left hand side right hand side ہمیشہ ضرور ہوتی ہے ایک ہی variable ہے تو پیٹا equation بھی ایک ہی ہوتی چاہے power two ہوں three ہوں four ہوں اب اگر آپ لوگوں کے پاس x کی power ایک ہے تو اس کا answer ایک ہوتا ہے x کی power دو ہیں تو 90% chances ہوتے ہیں کہ x کی دو values ملیں گی x کی power three ہو تو solution بھی تین ہوتے ہیں x کی power four ہو تو solution maximum solution سے four ہوتے ہیں power پہ depend کرتا ہے اب یہاں پر آپ کو x کی دونوں values ملیں کیونکہ وائے تو ہے ہی نہیں لیکن دو values ملیں اچھا اب اس کو کیسے solve کرنا ہے سیمپل وے calculator اب آپ لوگوں نے اس کے لئے پڑھا تھا completing squares کے method آپ نے پڑھے تھے using quadratic formula آپ نے پڑھا تھا نہیں use کرنا اب یہاں پر آپ نے اس طرح سے اس کو کرنا ہے set up five number equations دیکھو کون equation ہے three format دیکھو ax square plus bx plus c is اب ہمیشہ a سے یہاں پر مراد ہوتا x square کا coefficient b سے مراد ہے x اور c سے مراد constant value اب یہاں پر a سے مراد x square کا coefficient کیا آیا آپ نے three is equal پھر x کا coefficient ادھر بھی negative value ہو تو negative sign کے ساتھ put کر اور constant value is equal to minus one by three and minus one اچھا اب یہاں پر اس کو minus one and minus one by three لکھ لو یا minus one by three یا one لکھ لو دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ دونوں x کی value x and y نہیں ہیں یہ اوکے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ positive one ہے نہیں مطلب یہ اس طرح minus one میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو پہلے بات میں لکھ لیں آرینجمنٹ کا فرق یہاں پہ نہیں پڑنا اگر x and y کی values ہوتی ہیں تو arrangement کا فرق سے values change ہو جائیں یہ دونوں x کی values ہیں یہ minus one and minus one by three نظر آ جائے یا minus one by three and minus one نظر آ جائے یہ دونوں ٹھیک ہیں لیکن آپ کو ایک ہی نظر آیا یہ ٹک کرتی ہم نے اب یہ پر مراد دونوں x کی values ہی ہیں چاہے x کی یہ value put کرو چاہے یہ put کرو آپ کو right hand answer جی ڈالنے ساتھ clear ہوگئی بات اب question 7 آپ خود solve کر سکتے ہو یہ اب آپ لوگوں کی home assignment آگیا question number 8 بلکل ایسے یہ صرف تھوڑی سی rearrangement ہے جیسی آپ دیکھو اس کو rearrange کروگے تو آپ اسے کیا لکھ ہوگئے 11 x square اب یہ x جب در جائے گا تو minus x ہو جائے گا تو کیا بنے گا minus 2x plus 1 or minus 10 is equal to equation complete ہو گئی clear اب جا کے calculator کو بتا دیں یہ values 11 minus 2 minus 9 یہ دیکھو 1 and minus 9 by 11 کہیں نظر آیا یہ option b اوکی اچھا question number 9 دیکھیں نا بظاہر دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے single variable with power 1 تو display پہ solve کرتے اگر question number 1 دیکھے نا اور میں اس کو solve کروں تو x نے اپنی power نہیں change کی تھی لیکن جہاں پر اگر question number 7 کو دیکھو x اپنی power change کرتے ہیں پہلے simplify کرو اب دیکھو x x کے ساتھ multiply ہو کر plus is equal to 2 x x کے ساتھ multiply ہوا 2 x 4 کے ساتھ multiply ہوا minus minus अब simplify کرتے ہیں 2x square minus x ہو گیا تو cancel ہو جائے گا 2x square minus x square is equal to x square फिर आप کے पाद 7x है यहाँ पर देखो तब 7x है 7x 7x cancel x की कोई value आप के पास नहीं आने वाली और constant value minus is equal to question solve अब यह देखो आप इसको इसको इस तरह कर सकते हैं 1 हाँ जी x की value कोई नहीं है 0 minus 4 यह देखो 2 and minus अगे और अगर यहां से solve करना चाहो इसको यू लिखा जा सकते x square is equal to square को खतम करने के लिए अब x is equal to forecast square क्या होता है लेकिन जब square से बाहर value आती है तो plus minus दोनो sign के इससे भी पूछे न अंडर रूट आफ इसने positive value भी बता लेकिन basically positive negative दोनो values होती है तो दोनो ही mention भी बता हाँ अगर इस question में पूछा जाता तो positive value of x तो फिर सिर्फ 2 बताते है फिर minus 2 ना बता clear अच्छा बटा अब अगर आप लोग question number 11 देखे तो simply 3 variables है तो equation भी तो 3 है तो आपने इस चीज़ से नहीं परेशान हो जाना देखो calculator पर गए is equal to D यह बिलकुल ऐसे linear equation तो यहाँ पर आप आजाएंगे 2 तो उसे पता है अब आप 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 ने तीन equation लिए तो अब जहाँ पर A से मराद है X का coefficient B से मराद है Y का coefficient C से मराद है Z का coefficient और D से मराद है constant value अब फर्स equation देखो 6 2 माइनस 5 13 अब देखो D का कॉलम सामने आ गया अब दोबारा second equation 3 3 माइनस 2 13 नेक्स 7 5 माइनस 3 26 26 is equal to X is equal to 2 फिर equal to Y is equal to 3 and Z is equal to 1 ये रहा इसी तरह आप बिटा इसको solve कर अब अब अगर question number 10 को देखे न बिटा linear equation है लेकिन simultaneous नहीं है form it एक जैसा नहीं है तो उनों का दो वेरिये बस भी है दो equations भी है लेकिन simultaneous linear equations नहीं है अब ऐसी situation में आपने का करना है यहाँ पर वैसी इसका proper method है इसको solve करने का एक 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 एक्वेशन से वेरियेबल की वैल्यू लो दूसरे में पुट करो और वहां सिंगल वेरियेबल बन जाएगा फिर उसको जाके solve करो तो quadratic equation बनती है मतलब बहुत सारा procedure नहीं करना अब यहां पर देखो स्मार्ट वर्के मुझे दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका प्रॉडेक्ट 923 हो और जिनको अगर एड़ करूँ 84 बने अब देखो मेरे लिए एड़ करना जिया देए यहाद प्रॉडेक्ट multiply अब देखो यहाँ पर 71 और 13 71 प्लस 13 कंडिशन मीट कर गया अच्छा दोनों को multiply करवा तो हो गया अच्छा मैंने यहाँ पर टिक नहीं करना क्योंकि मुझे बोथ का अंसर आ गया तो पेटा चाहे आप लोग 5 प्लस 3 करो यह 3 प्लस 5 करो आंसर तो 8 है 5 multiply by 3 करो यह 3 multiply by 5 करो आंसर वही 15 है तो चाहे आप 71 and 13 करें यह 13 and 71 करें दोनों कंडिशन को meet कर रहे हैं तो बोथ ही इस question को ऐसे solve करना था आलए कि अगर इसका proper method देखो तो 5 मिनट लग जाते हैं question को solve करना और वो अगर हलकी सी भी mistake हो गई दो number गए और दो number के लिए मैं 5 मिनट थोड़ी नज़ाय करूंगा mcq आपका maximum 15 से 20 seconds में solve हो जाना चाहिए ओके तो हम लोगों ने बैटा अगर equations बनी बनाई हो और उनको कैसे solve करना हो इसको discuss कर लिया इंचाला next lecture में हम लोग statement form के questions को देखेंगे कि अगर मेरे पास किसी किसम के कोई world problems हो कोई statement form questions हो तो उनसे equations कैसे बनाएंगे और फिर उनको हम लोगोंने solve कैसे करना है that's all for today अपना बहुत सा क्यार रखिएगा next lecture में मिलेंगे अल्लाहाओ आपेस